اس وقت کی بڑی خبر ہے بدائیوں سے ڈوڈا تسکر کی مارکٹ کو زمیندوز کیا ہے بلڈوزر نے ایک بڑا ایکشن دیکھا گیا بدائیوں بھی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بلڈوزر نے یہ پورا جو مارکٹ کا حصہ تھا اسے گرایا ہے یا ایک امارت میں کئی سارے دکانیں لگائی گئی تھی ڈوڈا تسکر کا یہ پورا مارکٹ اس کے نام بتایا گیا ہے اور اس کے بعد بلڈوزر کاروائی ہوئی ہے بلڈوزر نے اس نرمان کو زمیندوز کر دیا ہے نامزد آروپیوں کی مارکٹ پر بلڈوزر چلا سماد آتا منوج مارسات کنیکٹر منوج اور کیا جانکاری بلڈوزر نے ڈوڈا تسکر کی مارکٹ کو گرایا ہے منوج آواز ملی ہے کیا آپ کو جی آواز ملی ہے جی منوج کاروائی کی گئی بتائیں یہ کل رات کو جو کرالہ کسرے میں جو بوال ہوا تھا اس بوال پہ یہ دوڑا تسکر کا ایک بھائی شامل تھا اسی کو لے کر پرشاشن نے اس کو بھی نامزد کیا تھا اور آج اس کے بدائیوں کے گھنچہ گھر پر اس سے تیک مارکٹ کو دوست کر دیا گیا ہے ساتھی زد وہاں پہ کئی دکانے تھی جن پر بلڈوزر چلا کر یہ دوستی کی کاروائی کی گئی ہے کیا پرشاشن نے کاروائی کی ہے کس کے عادش پر کاروائی کی ہے کس رباگ نیشن لیا جی دیکھئے میں بتانا چاہوں یہ جلاتکاری سے پرمیشن لینے کے بعد یہ پرشاشن نے پولیس پرشاشن نے اور جلاتکاری کے لوگوں نے اس کے مارکٹ کو دھست کیا ہے کیونکہ یہ دوڑا تسکر بھی تھا پہلے تھے بھی دوڑا کے کئی کیسوں میں بانچت تھا اور اس کے ساتھ تھا جو کل ککرالہ کسرے میں بوال ہوا ہے اس میں بھی یہ نامزد ابیوکتتاج جس کو لے کر آج پرشاشن نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کے مارکٹ کو دھست کرنے کی کاروائی شروع کر دی ہے محنون تمام جانکار کے لئے بہت شکریہ کل ویواد کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس ویواد کے بعد پولیس ایکشن لے رہی ہے کل پتھر بازی ہو گئی تھی پولیس نے سختی بھی ببرتی تھی اب پولیس نامزد آروپیوں کے خلاف ایک بڑا ایکشن لیتے ہوئے اور ڈی ایم کے عادش کے بعد ایک کاروائی کر رہی ہے یہ اوید طریقے سے جو مارکٹ بنائی گئی تھی اس کو زمین دوست کیا گیا ہے ڈوڑا تذکر پر آروپ ہیں کئی سارے اور اس کے بعد ایک کاروائی بدائیوں کے علا پرتانہ کے ککرالہ قصبے کا یہ پورا معاملہ تو کل پولیس سے لوگوں کی جھڑپ ہوئی تھی پتھر بازی کی تصویریں سامنے آئی تھی اور جھڑپ کے بعد بیڑ نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ دیر تک پولیس اور لوگوں میں جھڑپ بھی دکھی تھی تو کل پورا ویواد ہوا کافی سنکھا میں لوگ سڑک پر اتر آئے تھے تو بدائیوں کا یہ پورا معاملہ ہے بلڈوزر نے دوڑا تذکر کی مارکٹ کو دھست کیا ہے جہاں کل کئی سارے لوگ سڑک پر اتر آئے تھے پولیس وہاں چکنگ کر رہی تھی اسی دوران ویواد ہوا اور ویواد کے بعد پتھر بازی ہوئی تھی پتھر بازی کے بعد اب پولیس سختی برت رہی ہے بتایا جارہا کہ ظلہ دکاری کے آردیش کے بعد اس مارکٹ کو زمیدوز کیا گیا ہے جھڑپ کے بعد بھیڑ نے جب پتھراؤ کیا تھا تو ان آروپیوں کی پہچان کی گئی اور اب ایکشن بھی دکھ رہا بدائیوں کے ککرالہ میں پولیس پر پتھاؤ کے معاملے کو لے کر اب آگے بھی کاروائی دکھ رہی ہے آروپیوں کی تلاش کے لیے ڈرون سے نگرانی کر رہی ہے پولیس پولیس نے نامزد ابیوقتوں کو گرفتار بھی کیا ہے اس کے علاوہ ان آروپیوں کی ایک مارکٹ بھی بتایا جارہی ہے جو ڈوڈا تسکر کا معاملہ ہے ڈوڈا تسکری کا معاملہ تھا اس سے جڑا ہوا آروپی بھی ہے ان سبی کے خلاف لگتار کاروائی اور بلڈوزر کا ایکشن بھی دکھا ہے بتایا جارہا ہے کہ ظلہ دکاری کے عادش کے بعد یہاں بلڈوزر چلا ہے آلاپور تھانا علاقے میں یہ مارکٹ تھی کٹرا جسے کہتے ہیں ایک امارت میں کئی ساری دکانیں چل رہی تھی چھوٹا سا مال ٹائپ کا رورل ایڈیا میں اور اس سے گرائے گیا ہے ککرالہ میں پولیس پر پتھراؤ کیا گیا تکل کل کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پولیس پر پتھر بازی کی گئی تھی اور کافی سنکھا میں وہاں پولیس بل کی تاناتی کی گئی نگرانے کی جا رہی تھی سختی برتی گئی تھی لیکن اس کے باوجود کچھ آروپی جو ہیں وہ پتھر بازی کرنے لگے جس کے بعد پولیس آگے کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ پرتانہ کے ککرالہ قذبے کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے بدائیوں سے سب سے پہلے تصویریں نیوز اسٹیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کل پولیس سے لوگوں کی جھڑپ ہوئی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سرح سے بلڈوزر چل رہا ہے سب سے پہلے یہ تصویریں نیوز اسٹیٹ پر بدائیوں کے ککرالہ میں پولیس پر پتھراؤ کا یہ معاملہ تھا ککرالہ میں پولیس پر پتھر بازی کی گئی تھی آروپیوں کی تلاش کے لیے ڈرون سے اب نگرانی کی جا رہی ہے چھے بھکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اٹھائیس نامزد اور تین سو اگیات کے خلاف کیس درج کیا گیا پتھر بازی کرنے والوں کی خلاف سخت کاروائی ہوگی علاپورتانہ کے ککرالہ کذبے کا معاملہ ہے کل لوگوں کی جھڑپ ہو گئی تھی پولیس سے جھڑپ کے بعد بیڑھ نے پولیس پر پتھراؤ کیا تھا اب ان کو چند کرنے کے ساتھ آگے کاروائی کا سلسلہ بھی دیکھا جا رہا کل رات کی تصویریں آپ دیکھئے کاروائی کیوں ہوئی ہے یہ بھی سمجھے پہلی تصویر ہے کل رات کی یہ ایکشن تھا جس کے بعد ریاکشن بھی ہوا دیکھے کئی لوگ گھائل ہوئے تھے پولیس وہاں گھسید گھسید کر لوگوں کو آروپی جو تھے ان کو پکڑا پولیس نے حراست میں لیا چھے بھکتوں کو گرفتار کیا گیا اٹھائیس نامزد اور تین سو اگیات کے خلاف کیس درج کیا گیا اور ان آروپیوں سے جڑی جو غلط سمپتی آتی ہیں ان کو اب گرائے جا رہے ہیں دیکھے پتھر بازی کی بھائی تصویر دیکھئے پتھر برس رہے ہیں پولیس وہاں دوڑ رہی ہے بچا رہی ہے خود کو کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد پولیس نے یہاں سے آروپیوں کو پکڑا بھی چھے آروپی گرفتار کیے گئے تھے بلڈوزر نے دوڑا تذکر کی مارکٹ کو دھسکر دیا تو دو تصویریں پہلی تصویر آپ دیکھیں کل رات کا یہ پورا ویواد کا یہ معاملہ تھا جسے بعد اب بلڈوزر بھی چلا آروپی جو پتھر بازی کر رہے تھے ان کی سمپتیوں کی پہچان کی گئی جو بھی سمپتی غلط طریقے سے وہاں بنائی گئی تھی ان سبھی کو گرائے جا رہا ہے سدابہ پولیس کا ہے زلہ دکاری کے عادش کے ساتھ ہی کاروائی ہوئی ہے ایسی جانکاری ہے دو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بدایوں کے ککرالہ کا یہ پورا معاملہ ہے کل پتھر بازی ہوئی تھی پورا ویواد سامنے آیا تھا جڑب کے بعد اب پولیس کے نیترت میں وہاں راج السملا موجود رہا پولیس سرکشا کے بیچ بلڈوزر چلا ہے اس نرمال کو گرائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ مارکٹ تھی جو ڈوڈا تسکر کے آروپی سے جڑی ہوئی تھی اس مارکٹ کو یہاں گرائے گیا سب سے پہلے تصویریں نیوز سٹیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں علا پرٹھانا کے دیکھیں بائی طرف کے تصویریں دیکھیں پولیس کے سر سے باری باری سے آروپیوں کو پکڑ کر گھسید کر لی گئی گریفتار کیا گیا دیکھیں پولیس وہاں بھاگ رہی ہے پتھر چل رہے ہیں دیکھیں پتھر بازی کی جاری دوسری طرف سے گلی میں اور پولیس خود کو بچا رہی ہے تو ککرالہ میں پولیس و پتھراؤ کا یہ پورا معاملہ تھا پولیس آگے کاروائی کرنے میں جھٹی ہے بارتری جنتہ پارٹی کے پروکتہ آنن دوبے جی ہمارے ساتھ کنیکٹر آنن جی بہت سو آگے تھے تصویریں دیکھ رہے ہیں سرابی ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے کل جنہوں نے پتھر چلایا تھا ان کی امارتوں کے پتھر الگ الگ کر دیئے گئے دیکھئے اتھر پردیش میں یوگی حاضی سیناس جی کے شاشنکال میں جو بھی بیٹی یا جو بھی ستوہ قانون کے خلاف کام کرے گا قانون کو ہاتھ میں لینے کا کام کرے گا پرشاتن بیوستہ کو پولیش بیوستہ کو تار تار کرنے کا کام کرے گا اس کے ساتھ تختی سے نبتا جائے گا اور اس کا ادارن پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے اور بار بار ماننی مکہ منتری جی بھی اس بات کو کہتے ہیں اور ہم یہ اس پسٹ روپ سے ہماری پر کاروائی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ پولیش پرشاتن کو جو ہے وہ ان کا کام کرنے دیا جائے اور اگر کوئی اس میں ہستک شیپ کرتا ہے لیکن آرن جی ایک طرف جہا یوگی سرکار کے لیے ایک برینڈنگ کا مدہ بھی تھا گجرات سلی کر کرناٹکا تک مدھر پردیش سلی کر اترا کھن تک بلڈوزر موڈل کی دھمک بھی دیکھیں لیکن وپکش ایک مدہ اٹھاتا رہا ہے کہ جوڈیشل کاروائی کے اتر آپ لوگ کاروائی کر دیتے ہیں نہیں دیکھئے وپکش تو وہ ہے جو آتنگوادیوں کی گرفتاری پر بھی سوال اٹھا دیتا ہے وپکش تو وہ ہے جو سرجکالی سٹرائک کے بھی سبوت مانگ لیتا ہے وپکش تو وہ ہے جو مختار انساری اور اتی قیمت کے اوپر بھی کاروائی ہوتی ہے تو اس پر بھی سوال اٹھا دیتا ہے چونکہ وپکش نے لمبے سمجھ تک اتر پردیش میں اراجکٹا کو پڑھانے کا پالنے پوچھنے کا کام کیا اور آپرادھک تطووں کو واساماجک تطووں کو اور اس پر اسے دکت ہوتی ہے وپکش نے ہمیشہ دیکھے اتر پردیش کو ابراد کا گل بنانے والے کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی سرکاروں میں ابرادیوں کو پل نے پوچھنے دیا پل نے پھول نے دیا ایک سلک چھاپ گنڈے کو ایک بڑا ابرادی جو ہے وپکش کے لوگوں نے بنایا اپنی ساتھنکال میں آج کے سمجھ میں اتر پردیش میں بہمکت وادا برن ہے امن چین کا ماہول ہے اور جو کوئی بھی کانون کے خلاف کاروائی کرے گا جو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں پتھر لے گا جو کوئی بھی پولیس پرشاہسن کے اوپر پتھراؤ کرے گا یا کپیش جی میں ساتھ جڑ گئے ہیں کپیش شواستو جی سمجھواری پارٹی کے پروکتر کپیش جی ایک کاروائی کی گئی ہے بدایوں میں یا کل پتھر بازی ہوئی تھی آج اوید مارکٹ کہا جا رہا اسے گرایا گیا ہے شاہسن اپنے کان میں روی ڈال کر کے کیوں تولیا ہوا تھا کیا کوئی انجو انکوئیس تھا جی میں پرشاہسن کے اوپر شاہسن کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر کوئی چیزیں عوید ہیں تو وہ این موکشے پہی کیوں بھی رہی جاتی یا انہیں بتایا جاتا ارے آپ تو لکنو کے اندر بڑے بڑے ہوتلز بنوا رہے ہیں عوید اور اس کے اندر لوگ جل کے مر جا رہے ہیں چا ہوا کروائی ارے آپ کوئی چیزیں جس طرح سے عوید کالونیاں بتائی گئی کس طرح سے عوید روپ سے جمینوں پر کمزے کروائے گئے کس طرح سے عوید گوٹل بنائے گئے یہ تو سماجبادی پارٹی کے سرکار کی نشانی ہیں جس کے معاملے لگا تھا رو جاگر ہوتے رہے ہیں اور ان کو ثورت کرنے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہاں اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں بہت شکریہ آپ کا فیلال عبادشی کے لیے لیکن کپیز جی ایک بڑا عروب جو بی جے پی کی طرف سے لگایا گیا اندوبے جی جب بول رہتے آپ نہیں کنیکٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کی سماجبادی پارٹی ہے ویپکشی خیمہ کئی بار اپرادیوں کو ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے آتنکبادیوں تک کو ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں آپ لو سکھیں یہ تو خود ہی آتنکبادیوں کی پارٹی کے ساتھ ملکبی جی کی بھی آواز نہیں آیا بڑائیوں کی تصویریں ہیں ککرانہ مکل پتھر بازی ہوئی تھی ویباد ہو گیا تھا پولیس وہاں چیکنگ کرنے گئی ویباد کو لے کر پھر وہاں پتھر بازی ہوئی پولیس پر پتھر برسائے گئے پولیس کی گالیوں پر بھی پتھر لگے اس کے بعد آج زلہ دکاری کے عادش کے بعد یہاں بلڈوزر چلا ہے اور ایکشن کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بلڈوزر کاروائی کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دوڑا تسکر سے جڑی ہوئی یہ مارکٹ تھی جو غلط طریقے سے یہاں بنائی گئی تھی اب کس بنا پر کس بنیاد پر زلہ دکاری نے عادش دیا ہے کیا آروپ تھے یہ بڑا سوال ضرور ہے لیکن فلحال اس بلڈنگ کو گرائے گیا اس مارکٹ کو زمیدوس کیا گیا اور ساتھ ہی جو باقی آروپی تھے ان کی تلاش کی جا رہی ہے پہچان کی جا رہی ہے اٹھائیس نامزد ہیں ان کو تلاشا جا رہا ہے اور باقی جو تین سو اگیات ہیں ان کی پہچان کی جا رہی ہے سنبز سے بڑی خبر ہے گھریلو ویوار میں پتی پتی نے زہر کھا لیا دونوں کو زلہ اسپتال سے وارانسی ریفر